دوستو آج کی جس مووی کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس مووی میں آپ کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں جاننے کو ملے گا جس نے اپنی ہی وائف کو کیڈنائپ کر لیا لیکن اس نے اپنی ہی وائف کو آخر کیڈنائپ کیوں کیا اور اس کے ساتھ لاشٹ میں کیا ہوتا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ کو اس بیڈیو کو شروع سے لے کے لاشٹ تک دیکھنا ہوگا تو بنے رہا ہوں اس بیڈیو میں شروع سے لے کے لاشٹ تک میں کرتا ہوں اس مووی کا ایکسپلینیشن اس مووی کی شروعات میں آرثن نام کا ایک آدمی ایک ہیلتھ کیئر سینٹر میں جا رہا تھا کیونکہ وہاں پر اس کی وائف لویس ایز ای ڈاکٹر کام کرتی ہے وہاں پر جانے کے بعد کاؤنٹر پر کام کر رہی ایک لیڈی آرثن کو ویٹ کرنے کو کہتی ہے لیکن آرثن اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا لویس سے ملنا بہت زیادہ جروری ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ لیڈی آرثن کو ویٹ کرنے کو کہہ رہی تھی اس کی بات مان کر آرثن ویٹ کرنے لگا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس کو گصہ آ گیا جس کے بعد اس نے اپنی گن نکال لی آرثن کے گن نکالتے ہی وہاں کا پورا ماحول پینک ہو گیا جس کے بعد فائنڈلی وہاں پر لویس آ گئی اور اس کے آتے ہی آرثن نے اس کو گن پوائنٹ پر پکڑ لیا آرثن اسے سائیڈ میں لے جا کر اس سے اپنی بیٹی کا پتہ پوچھنے لگا دراصل ان دونوں کا کچھ ٹائم پہلے ڈیواؤس ہو گیا تھا اور آرثن نے گصے میں لویس کے فادر پر ہاتھ اٹھا دیا تھا جس کی وجہ سے آرثن کو کچھ ٹائم جیل میں رہنا پڑا کوٹ نے ان دونوں کی بیٹی کی کسٹڈی لویس کو دے دی تھی اور لویس نے اپنی بیٹی کو اپنے فادر کے گھر پر چھوڑ دیا تھا اور وہ بلکل نہیں چاہتی تھی کہ آرثن اس کی بیٹی سے ملے اور اسی وجہ سے آرثن نے اس کو گن پوائنٹ پر پکڑ لیا اور اس سے اپنی بیٹی کا پتہ پوچھنے لگا تھوڑی دیر بعد اس سینٹر کے بہار پولیس والے پہنچ گئے کیونکہ سینٹر میں کام کر رہے لوگوں نے پولیس کو کال کر دیا تھا پولیس والوں کو دیکھتے ہی آرثن بوکھلا گیا اور اسی بیٹی سینٹر کے لینڈ لائن پر پولیس کا کال آتا ہے جسے وہاں پر کام کر رہے ایک آدمی نے اٹھا لیا تھا اور وہ پولیس والوں سے بات کر کے آرثن کو یہ بتاتا ہے کہ پولیس تم سے بات کرنا چاہتی ہے آرثن پولیس سے کال پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ وہاں پر کام کر رہے ایک لیڈی کے دوارہ ایک بڑا سا پیپر مانگوا کر اس سے یہ لکھواتا ہے کہ اگر پولیس کو اس سے بات کرنی ہے تو کسی ایک آدمی کو یہاں پر آنا ہوگا اتنا لکھوا کر اس نے اس پیپر کو کھڑکی پر چپکا دیا تھا جسے نیچے سے ایک لکس نام کے پولیس والے نے دیکھ لیا تھا اور لکس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود اوپر جا کر آرثن سے بات کرے گا لکس آرثن کو ریلیکس فیل کر آنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے کپڑے تک اتار دیئے تھے وہ صرف انڈر بیئر ہی پہن کر اوپر گیا تھا اوپر جا کر اس نے آرثن کے سامنے ہی اپنے کپڑے پہنے جس کے بعد وہ نورملی آرثن سے اس کا نام پوچھ رہا تھا لیکن آرثن اتنا زیادہ ڈرہ ہوا تھا کہ اس نے اپنا نام بتانے سے صاف صاف منع کر دیا جس کے بعد لکس اس سے اس کی ڈیمانڈ پوچھنے لگا جس کا جواب دیتے ہوئے آرثن اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں سے بھاگنے کے لیے بینہ نمبر پلیٹ والی بلیک کلر کی گاڑی چاہیے لوکس آرثن کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آرثن سمجھنے کو ریڈی نہیں تھا وہ لوکس سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے گاڑی کا انتظام نہیں کیا تو وہ لویس کو گولی مار کر خود بھی جان دے دے گا جس کے بعد لوکس نے دو لیڈی آفیسر کو اوپر بلایا جن سے وہ باتیں کرتے ہوئے آرثن کی ڈیمانڈ بتا رہا تھا آرثن کی ڈیمانڈ مانتے ہوئے لوکس کے کہنے پر پولیس والوں نے ایک بلایک کلر کی گاڑی کا انتظام کر لیا تھا جس کے بعد لوکس آرثن اور اس کی وائف کے اوپر چادر ڈال کر اس بلایک کلر کی گاڑی میں لے جاتا ہے کیونکہ باہر میڈیا بھی پہنچ چکی تھی آرثن کے کہنے پر لوکس اس گاڑی کو ڈرائب کرنے لگا لیکن تھوڑی ہی دیر میں آرثن کو یہ پتہ چلا کہ اس گاڑی کو پیچھے سے پولیس والے بھی فالو کر رہے ہیں پولیس کو فالو کرتا ہوا دیکھ کر آرثن گھبرا گیا لیکن لوکس اس کو سمجھاتے ہوئے اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ پولیس ہمارے پیچھے ہماری سرکسہ کرنے کے لئے پڑی ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پولیس سے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا لوکس آرثن کو بڑے ہی پیار سے ہینڈل کر رہا تھا کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ آرثن منٹلی طور پر بیمار ہے لوکس ان دونوں کو لوکس کے بتائے ہوئے ایڈرر پر لے جا رہا ہوتا ہے جہاں پر لوکس کے ماتا پتا کا گھر تھا جس میں اس نے اپنی بیٹی کو چھپا رکھا تھا آرثن لوکس سے اپنی پرانی باتوں پر بہنس کر رہا تھا اور اسی بیچ لوکس یہ دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے والا ہے اور یہ بات وہ آرثن کو بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آگے وہ پیٹرول پمپے اپنی گاڑی روک کر پیٹرول بھرے گا لیکن پیٹرول پمپے پہ بہت سارے پولیس والے موجود تھے جو ساید آرثن کو پکڑنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے آرثن لوکس کو وہاں پر گاڑی روکنے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد لوکس ایک دوسرے پیٹرول پمپے پہ رکھ کر وہاں سے پیٹرول بھر کے فائنلی آگے بڑھتا ہے اور راستے میں آرثن لوکس سے باتیں کرتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ان دونوں کا ڈیواؤس نہیں ہوا کیونکہ اس نے ڈیواؤس پیپر پر سائن نہیں کیا اور وہ لوکس سے اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ ایک بار لوکس نے اپنی بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی تھی دراصل لوکس کو ایک گمبھیر طرح کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور یہ بیماری اسے تب ہوئی تھی جب وہ پریگنٹ تھی اور اس کی کیر کرنے والا اس کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں تھا یہاں تک کہ آرثن بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا یہی سب باتیں کرتے کرتے فائنیلی وہ لوگ لویس کے فادر کے پاس پہنچ گئے جہاں پر لویس کے فادر آرثن سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لویس کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے باتچیت کے دوران یہاں پر لوکس کو یہ پتا چلتا ہے کہ آرثن نے پہلے لویس کے فادر پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا بلکہ لویس کے فادر نے ہی آرثن کو بھلا برا کہا تھا اتنے میں وہاں لویس کی مدر بھی پہنچ گئی جو لویس کو گصے میں بھلا برا کہہ رہی تھے کیونکہ لویس نے ان کے خلاف جا کر آرثن سے سادی کی تھی تھوڑی دیر بعد آرثن کے فورس کرنے پر فائنیلی لویس کے مدر نے اس کی بیٹی کو بلوایا جس کو آرثن اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن اسی بیچ لویس کے فادر پہنچ گئے جن کے پاس ایک بہت بڑی رائیفل تھی اگر لوکس ان دونوں کے بیچ میں نہ آتا تو ساد اس کے فادر آرثن کو سوٹ کر دیتے جس کے بعد لوکس اس کے فادر کو سمجھا بجا کر سانتھ کرتا ہے اور فائنیلی وہ آرثن لویس اور اس کی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں لوکس کے پاس نیسلن ٹرانسپورٹ آفیس سے کال آتا ہے جس میں آفیسر آرثن سے بات کرنے کو کہہ رہا تھا دراصل راستے میں آرثن نے لوکس کو یہ بتایا تھا کہ وہ اس دیش کو چھوڑ کر ٹرانہ نام کے ایک دوسرے دیش میں جانا چاہتا ہے جس کے لئے اسے فلائٹ کی ضرورت ہے وہ آفیسر آرثن سے بات کرتے ہوئے اس کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ فلائٹ میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس گن ہے اور اس نے تین لوگوں کو کڈنیپ کیا ہے اور اگر اسے ٹرانہ جانا ہے تو وہ امبیشیٹر سے بات کر کے اسے ٹرانہ پہنچا دے گا لیکن اس کے لئے اسے اپنی گن کو چھوڑنا ہوگا لیکن آرثن کو اس کی سرط منجور نہیں تھی کیونکہ وہ لویس اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ لوکس سے بات کرتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم اس آفیسر سے بات کر کے میرے لئے ایک بوٹ کا انتظام کرو میں پہلے یہاں سے پولینڈ جاؤں گا جس کے بعد میں یہاں سے ٹرانہ جاؤں گا لوکس اس کی بات اس آفیسر سے بتا کر کال کارڈ دیتا ہے ان لوگوں کو آگے بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ٹائم بیٹھ گیا تھا اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی اور ان کے ساتھ میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی لیکن آرثن کچھ بھی کھانے پینے سے منہ کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود لوکس اپنے ٹیم کو کال کر کے وائک کے جریے کافی اور دودھ مانگواتا ہے جس کو پیتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے لیکن اچانک سے ایک بریچ پر کھڑے ہوئے کچھ لوگ اس کی گاڑی کے اوپر پتھر ماننے لگتے ہیں جس کی وجہ سے لوکس کو سیڈنلی بریک لگانا پڑتا ہے اچانک سے بریک لگانے کی وجہ سے بچی کے اوپر کافی گر گئی جو فلا لویس پی رہی تھی اور یہ ساری چیزیں آرثن کی وجہ سے ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے لویس آرثن کو سنانے لگی تھوڑی دیر بعد سب کچھ سانت ہوا جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے اور کچھ دیر بعد فائنلی لوکس ان دونوں کو لے کر سب کے پاس پہنچ گیا وہاں پہنچتے ہی آرثن لوکس سے بات کرتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کافی پینی ہے جسے لینے کے لیے اس نے خود لوکس کو بھیج دیا تھا دراصل آرثن نے جان بوچ کر لوکس کو وہاں سے بھیجا تھا تاکہ وہ لویس سے اکیلے میں بات کر سکے لوکس کے وہاں سے جاتے ہی آرثن ایموشنل ہو کر لویس سے باتیں کرتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لویس اور اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس کی لائف میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ ان دونوں کے بینا نہیں رہ سکتا لیکن لویس اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے مووان کر لیا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسی طرح کی اور بھی بہت ساری قرآنی باتیں وہ دونوں کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی ایموشنل ہو گئے جس کے بعد فائنلی آرثن یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے گا اور سیم ایسا ہی ہوتا ہے اس نے اپنے گن فیک دی اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور آرثن کو اس بات کا افسوس بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ اسے لویس سے اپنے دل کی بات کرنی تھی جسے لویس سننے کو تیار نہیں تھی اور اسی کی وجہ سے آرثن کو یہ قدم اٹھانا پڑا اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی اس مووی کے ایکسپلینیشن بیڈیو میں صرف اتنا ہی میں ملوں گا آپ کو نئی بیڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد